کالج اسادزہ کا چیرنگ کراس پر سات روز سے جاری دھرنا مؤخر قوم کے معماروں سے مذاکرات کے لیے سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن چیرنگ کراس پہنچے یاسر ہمائیوں کے اسادزہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب اسادزہ کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے اسادزہ کے مطالبات کی سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی جائے گی سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کی میڈیا سے گفتگو جبکہ صدر پنجاب پروفیسرز این لیکچررز اسوسیشن کا کہنا تھا کہ مطالبات وقت پر پورے نہ ہوئے تو پھر اعتجاز کی کال دیں گے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے خلاف اعتجاز کرنا مہنگا پڑ گیا پیف نے پارٹنر سکولوں کو شوک آز جاری کر دیئے ڈی ایم ڈی پر کرپشن کے الزامات سات دنوں میں جواب جمع کروانے کا حکوم جواب جمع نہ کرانے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا گجر پورا میں چھاپا مقابلے کے بعد دہشتگر شہزاد فرار گھر سے خودکش جیکٹ اور دستی بم برامت دہشتگر کے دو بھائی امجد فردوس اور شاہد گرفتار امجد فردوس تھانا لور مال میں فرنٹ ڈیسک پر ملازم ہے ملزمان کے دائش کے ساتھ رابطوں کا انکشاف آسٹریلیا ونڈے سیریز میں شکست کے بعد کومیٹ رکیٹ ٹیم وطن واپس پہنچ گئی کومیٹ ٹیم غیر ملکی پروازی کے چھے دو دو کے ذریعے دبائے سے لاہور پہنچی کومیٹ رکیٹ ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف پانچ ونڈے میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا عمر اکمل محمد آمیر امام الحق قابد علی کومیٹ ٹیم کے کوش مکی آرثر اور دیگر آفیشل وطن واپس پہنچے عوام کو پانی میں ڈبونے کا منصوبہ واسا کا بلوں کے پانی کے بلوں میں ستانوے فیصد اضافہ کا فیصلہ واسا نے چھ سالہ بزنس منصوبہ تیار کر لیا پہلے سال سینتالیس دوسرے اور تیسرے سال پچیس فیصد اضافہ ہوگا تبدیلی سرکار مہنگائی بے شمار غریب عوام پر مہنگائی کے دو بم گرا دیئے پیٹرل اور ڈیزل مہنگا گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ایل پی جی ساڑھے تین روپے فی کلو مہنگی ایک کلو ایل پی جی ایک سو تینتیس روپے پچاس فیسے فی کلو ہو گئی گریلو سلنڈر اک تالیس روپے کے اضافہ سے ایک آزار پانچ سو چونسٹھ روپے کا ہو گیا کمرشل سلنڈر چھ ہزار اکسٹھ روپے میں ملے گا اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا آمدری تو میری ابھی تک وہیں کی وہی ہے جو لیٹرلی سے بات ہے اور راہ سوال مہنگاہے کا تو مہنگاہے تو دن بہ دن بھڑتی جا رہی ہے سیلڈی وہیں کی وہی ہے اب میں مارکیٹنگ کرتی ہوں پہلے پھر بھی سو روپے میں گزارا جاتا ہے سو روپے لیٹر ہے مجھے ڈیلی کا دو سو روپے کے پٹرول اب داننا پڑے گا پہلے میرا سو روپے میں پورا ہو جاتا تھا یہ زیادتی کر رہے ہیں عوام سے عوام سے بوٹ لے گے اور ان کو ابھی صدا دے رہے ہیں ووٹوں کی یہ ووٹ تم نے دیئے ہیں تو ان کو صدای دے گی مہنگاہی جتنا بڑھتی ہے بڑھتی جائے صبح اٹھیں کام از کم یہ تو میسیج ملے نا کتن خواہ بھی بڑھ گئی آپ کی وہ بڑھتی نہیں ہے مہنگاہی بڑھتی جا رہی ہے مشکل میں ہے سب لوگ پٹرول بم گرنے پر عوام پھٹ پڑے تبدیلی شرکات میں مہنگائی کے سونامی میں ڈبو دیا شہری حکومت سے نالا پیفل کی قیمت 6 روپے کے اضافے سے 98 روپے 83 پیسے فی لٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل بھی 6 روپے مہنگا قیمت 117 روپے 43 پیسے فی لٹر مقرر قیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنگ ڈالر کی بھی انچی اڑان روپے آہلکان اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے تیس پیسے مہنگا 142 روپے بیس پیسے کا ہو گیا سونے کی قیمت ہی 71 ہزار روپے تولہ ہو گئی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نامنظور پاکستان مینی مزدہ اسوسیشن سڑکوں پر بابو سابو چاک سے یتیم خانہ ایت تک احتجاجی ریلی حکومت کے خلاف نارے بازی قیمت میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ ریلی سے کرافک کا نظام درہم برہا حکومت کو بہت ٹائم دے دیا اب بس اپوزیشن کا صبر ختم حکومت کو ٹاف ٹائم دیرے کے لیے سر جوڑ لیے موڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی زیر صدارت مشتر کا بیٹھر خرشید شاہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت حکومت مخالف حکمت عملی مل کر تیار کرنے اور ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلے خیال ہم نے نہ کسی سے این آر او مانگا ہے نہ مانگیں گے حکمرانوں کو خود این آر او کی ضرورت پڑے گی شاہی خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان رانہ سناولہ نے کہا ہم حکومت کو پانچ سال دینے کو تیار ہیں کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے شیخ رشید روزانہ گھٹیا گفتگو کرتے ہیں سابق سپیکر عیاد صادق بولے مہنگائی کا توفان ہے اور تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا اسد عمر ٹویرز میں پیٹرول پا پچاس روپے لیٹر کرنے کی باتیں کرتے تھے سرکاری میٹنز پر بیٹھتے ہیں تو پھر مریم اور عزیز صاحب پریس کانفرنس ہاں بہتا ہے اور نوم لیگ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کنٹیمٹ او کوپ دیں تو کیا ہے تحریک انصاف کے دو بڑوں کے درمیان اختلافات سامنے آگئے شاہ محمود قریشی نے ترین کو آڑے ہاتھوں لے لیا ترین کے سرکاری اور پارٹی اجلاسوں میں بیٹھنے پر تنقیت ترین صاحب ایسا کام نہ کریں کہ مریم اور عزیز بنگلیاں اٹھائے بیک ڈور پر رہ کر تجابیز دیں جہنگی ترین کا میڈیا کے سامنے شاہ محمود قریشی کو دو ٹوک جواب جہاں جاتا ہوں عمران خان کی مرضی سے جاتا ہوں صرف اور صرف عمران خان کو جواب دے ہوں کسی اور کو لیڈر نہیں مانتا صبح وزیر زراد جہنگی ترین کی ہیما اتنے میدان میں آگئے جہنگی ترین سے صبح وزیر زراد ملک نومان لنگڑیال کی ملاقات ملک نومان لنگڑیال کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا جہنگی ترین سے متعلق بیان نامناسب ہے ذرائی شعبے میں جانگی ترین سے رہنمائی ہمارے لیے بڑا عزاز ہے پہلے نہ اب ہاں پنجاب حکومت کا ایک اور ڈیوٹن پی ٹی آئی نے وزراء کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے وزراء کے ثواب دیدی فانڈز ختم نہ کیے جا سکے تحریک انصاف نے اپنے منشور میں ثواب دیدی فانڈز ختم کرنے کا اعلان کیا تھا نئی نویلی ٹرین کو نظر لگ گئی جنہ ایکسپریس پہلے رس سفر میں ہی جواب دے گئی ٹرین کے ریک میں ٹیکنیکل خرابی بھوگیوں میں لگی برتیں بھی بیکار ٹرین چلتے ہی خسارہ بھی شروع جنہ ایکسپریس کی چھہتر فیصد بھوگیاں خالی صرف چہفیس فیصد مسافروں کو لاہور سے لے کر کاراچی چلی گئی پولیس اور حساس اداروں کا مشترکہ آپریشن جالی خفیہ ایجنسی کے چار ارکان گرفتار ملزیمان سے پولیس حساس اداروں اور میڈیا کے جالی وزٹنگ کارڈ برامت ایس ایس پی آپریشن مستانصر فیروز کی پولیس لائنس کالا گوجر سنگ میں پریس کانفرنس ملزیمان جالی ایجنسی میں بھرتی کا جھانسہ دے کر لوگوں کو لوٹتے تھے ایس ایس پی آپریشن آمدن سے زائد اساس اجاد نیب لاہور کی بڑی کار روائی ایس ایس پی جنہ درشد گرفتار جنہ درشد نے دورانے ملازمت اپنے اختیارات اور عدے کے ناجائز استعمال سے کروڑوں روپے کے اساس سے بنائے نیب ملزیم کے آکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی غیر معمولی فرانزیکشنز پائی گئیں کسٹم حکام کی بادامی باق کے علاقے پی کو روڈ پر کٹ روائی کروڑوں روپے معلیت کے اسم اگل شدہ ٹائر برامت سامان ایران ترکی اور بھارت سے لائے گیا تھا پولیس شہر میں جرائم پیشان آصر کے خلاف سرگرم ناما کو پولیس نے کارروائی کر کے ابباس نامی ملزیم گرفتار کر لیا ملزیم سے غیر قانونی اسلحہ برامت پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا برث اور ڈیپ سرٹیفیکیٹ کے نام پر مبینہ کرپشن یونین کانسلز کے سیکرٹریز پر شہریوں سے لاکھ اور روپے لینے کا انکشہ پیسے نہ دینے والے شہریوں کو تنگ کیا جانے لگا ریجسٹریشن کے سینکڑوں سرٹیفیکیٹ تلتوا کا شکار محکمہ لوکل گورنمنٹ کے افسران نے ملبا بلدیاتی نمائندوں پر ڈال دیا پرینٹران کے علاقے مادرے ملت روڑ پر سڑک میں شگاف پڑ گیا ٹرافیک کی روانی شدید متاثر انتظامیہ کا کوئی اہلکار گڑے کو بھرنے کے لیے نہ آیا سڑک کے بیچ میں پڑے گڑے سے حادثے کا خدشہ سیاحت کے فروغ کے حوالے سے گوانر ہاؤس میں اہم ادلاس وفاقی اور صوبائی وزراء کی شرکت مذہبی اور ثقافتی ورثا کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ایک ادامات کا جائزہ بابا گرو نانک کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کے حوالے سے سکھ یاتریوں کو سہولیات دینے پر بھی تبادلے خیال سبائی وزیر نیا اسلم اقبال کا ڈی جی پی ایچ اے ڈاکٹر فیصل ظہور اور عابد میر کے ہمراہ جنہ کالونی پارک کا دورہ پارک کی تجین و آرائش کرنے کی ہدایہ میاں اسلم اقبال کا کہنا ہے اپنے حلقے کو خوبصورت بنائیں گے پنجاب بر کے سرکار سکولوں میں تعلیمی سال کا آغاد لاہور کے سکولوں میں بچوں کو چوبیس لاکھ کتابیں تقسیم کی جائیں گی اساتحظہ کے امتحانی ڈیوٹی پر چلے جانے سے کتابوں کی تقسیم میں مسائل کا سامنا پرائمری اور میڈل کے پیپروں کی ریل شیکنگ ہوگی پنجاب اگزیمنیشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں الائف سکول اور ریسورس اکیڈمی کے زیرے احتمام میں ہوں پرینسپل کانفرنس کا انعاقاد الائف سکول عالمی میار تعلیم پر پورا اترنے کے لیے کوشہ ہیں مقاررین ایزیکٹیو ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز پروفیسر سوہیل افضل کی بطور مہمان خصوصی شرکت شاہی کلاب موجود دیوار مصوری بحالی کی منتظر دو ہزار سولہ سے شروع ہونے والا بحالی کا خان تحال نامکمل ثقافتی ورستہ دیکھنے آئے سیاہوں کا مایوسی کا اظہار انتظامیہ بھی خاموش یونیورسٹیو مینجمنٹ این ٹیکنالوجی کا سترمہ کانووکیشن سات سو انتالیس طلبہ میں ڈگرییاں تقسیم ہونے ہار طلبہ کو گولڈ میڈلز اور انعامات سے نوازہ گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بطور مہمان خصوصی شرکت دولے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے نوجوان طلبہ ملک کا امتیہ ساسا ہے حضرت مادولال حسین کی عرص کی تقریبات اختتام فزیر منتیں اور مرادے لیے عقیدت مندوں کی جوک در جوک حاضری تقریبات اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام فزیر خواتین سمیت ظاہرین کی بڑی تعداد میں شرکت اور جلانی پارک میں قدرت کے حسین رنگوں کی نمائش سرخ و سفید نیلے اور پیلے رنگ کے پھول شہریوں کو اپنی طرف خینسنے لگے گلے دعاودی کی خوش پو سے فضا موات تر موسیقی